اسلام علیکم دوستو اگر آپ نے ویزٹ ویزا ہنسل کیا ہے سعودی عربیہ میں جانے کے لیے یا پھر اگر آپ فیملی ویزٹ ویزے پر اپنی فیملی کو بلا رہے ہیں یا پھر ٹوریسٹ ویزے پر آپ سعودی عربیہ میں جا رہے ہیں تو آپ آج کس ویڈیو کو لازم سے لازم سے دیتے رہے ہیں کیونکہ آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا ویزٹ ویزا یا فیملی ویزے میں توسیح ہو سکتی ہے ٹائم وغیرہ بڑھ سکتا ہے جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ اگر آپ ویزٹ ویزا یعنی جسے آپ ٹوریسٹ ویزا کہہ سکتے ہیں انگلیش میں تو اگر آپ ٹوریسٹ ویزے کے ذریعے سعودی عربیہ میں جاتے ہیں تو آپ کو تین مہینے کا ٹائم ملتا ہے کہ آپ تین مہینے تک سعودی عربیہ میں سٹے کر سکتے ہیں سفر وغیرہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں لیکن جب ٹائم ختم ہونے لگ جاتا ہے تو کچھ ایسے گھر ملکی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ میں سعودی عربیہ میں تھوڑا اور ٹائم سپینڈ کروں یا پھر کچھ لوگوں نے گھر ملکیوں نے اپنی فیملیوں کو یا پھر اپنی فیملیوں کو سعودی عربیہ میں بلائے ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری فیملی میرے ساتھ کچھ ٹائم اور سٹے کرے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیا فیملی ویزے میں ٹورسٹ ویزے میں توسیح ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اگر ہو سکتی ہے تو کیسے ہوگی کتنے دن پہلے ہوگی یعنی کہ ٹائم ختم ہونے سے کتنے دن پہلے اگر آپ توسیح کے لیے یعنی کہ ٹائم بڑھانے کے لیے کچھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کوئی دس پندرہ ایک مہینہ دو مہینہ آپ کے ساتھ رہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اور مزید معلومات آپ کو بتانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل کو نہیں ہوئے تو چینل کو لازم سے سبسکرائب کر دیں اس ساتھی پر لائکن کون کر دیں اس سے یہ ہوگا جب بھی میں کوئی بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل جائے گی سعودی عرب میں مکیم گیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشقبری آگئی ہے آپ کوئی بھی شخص کو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسہسہ بند ہو یا کفیل چھوٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نیپالین بنگلدیشی سری رنکن یا کسی بھی ملکہ ہو آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے جی ہاں سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیا جائے گا مطلوب کے سوالے رابطہ نہ کریں شکریہ تو ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ویزر ویزا یا پھر فیملی ویزر ویزا کی توسی نہیں کروا سکتے تو اس حوالے سے جوازات نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ بالکل توسی کرا سکتے ہیں اس طرح کا جوازات یا پھر کسی بھی میک میں نے کوئی اعلان نہیں کیا ویزر ویزا اور ٹوریس ویزا کو لے کر باقی یہ بات کرتے ہیں کہ کتنے دن پہلے اگر آپ تو سی کے لیے یعنی کہ ٹائم لیمرڈ برہانے کے لیے اپلائے کریں گے تو وہ اپروب ہوگی تو یعنی کہ ٹوٹل تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ ایک سو بیس دن کے لیے آپ سودے ریبیاں میں سٹیک کر سکتے ہیں تو آپ نے سات دن یعنی کہ جب آپ کا ٹائم ختم ایک سو بیس دن پورے ہونے میں سات دن رہ جائیں گے تو سات دن سے پہلے پہلے ان کے دس دن آپ لگا لیں ٹھیک ہے اپنی سیفٹی کے لیے تو ٹائم ویزر ویزا ختم ہونے سے دس دن پہلے آپ نے جا کر اپنے کامے کی توسیح کے لیے اپلائے کر دینا ہے تاکہ آپ کے کامے کی توسیح ہو جائے اور کچھ پیسے وغیرہ آپ کو فیس وغیرہ جو ہوگی وہ پیو کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کا ٹائم لیمٹ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے فیملی ویزر ویزے گا یا ٹورس ویزے گا جس ویزے پر آپ سعودی عربیہ میں آئے ہیں تو آپ ایزلی مزید ٹائم سعودی عربیہ میں سپینڈ کر سکتے ہیں مزید دن سعودی عربیہ میں رہ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو لازم سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کون کریں تو ملتے ہیں کہ سی نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھیں مجھے دعا میاز رکھے گا اللہ حافظ